پھر شیعہ اس کو برا کا ایک بڑی مال جگرہ تو یہ کہ وہ کہتا میرے علم کے مطابقیات جو مجھے پتا چلا ہی ہے وہ صحابی نہیں حضور کے ساتھ ہونے کے لئے سے دنوی صحابی ہے دینی صحابی نہیں اس میں وہ اور چیزیں نہیں پائی دی یہ اس کا جگرہ ورنہ اگر وہ مان لے تو ہم مار ابن یاسر ان کا کیا ہے مقدار ان کا کیا لگتا موزر کیا لگتا ان کا پتا چلا ہونے کہ یہ لوگ بلکل ٹھیک تھے صحیح معنوں میں رسول اللہ کے ساتھ چیز ان کا عذب کرتے ہیں ان کو کیوں برا نہیں کہتے اس لیے یہ کتابوں نے جو فساد ڈال لیا کہ کچھ لوگوں کو اطلاع ملیں کہ انہیں برایاں کی ہیں وہ بیچارے برا کہنا ہی چھاپ ہے وہ اس کو پزا چلا کر نہیں یہ تو بہت اچھے تھے وہ گھڑی کیا کریں جو رپورٹ ملی ہے اس کے لحاظ سے اس کی تاریخ کرتے ہیں تو ان جگروں کو ختم کریں جب فارغ ہو جائیں گے نا کفار سے اور انشاءاللہ وہ جب علی امام المحبی علیہ السلام آئیں گے تو پھر سارے مسئلے ہو جائیں گے یم اللہ عزیزہ کسطن و عدلہ زمین عدل و انصاف سے بردہ گی جگڑے رہیں گے ساری دنیا آمن کے ساہے درے ساہے رہے گی تو ان جگڑوں کو ختم کریں اس بٹ کو قریب لانے کے لیے کہ امام علیہ السلام آئیں عدل کی حکومت قیم ہو ہم ایک ہو جائیں ان کفار کا غلط ختم کریں دین کے جنڈے بہراتیں پھر انشاءاللہ جو ہم پڑھتے ہیں عجیل اللہ فراج ہے وہ بھی آ جائے گا وقت ہے اگر ہم اس کے لیے کوئی سٹیلی بھی انٹیار کر دیں امام کیسے آ جائے ہم فساد ڈالے ہوئے ہیں وہاں بنی جائے گا فساد ختم کریں ایک ہو جائے کفار کا غلبہ مٹانے کے لیے جہار کریں پھر تائید غیبی ہوگی اللہ امام کو بھی ظاہر کر دے گا اور انشاءاللہ اللہ کے لشکر بھی ساتھ ہوں گے تو نصرم من اللہ ہو جائے گی مگر اس کے لیے پہلے ہم اپنے ذہن دوائن کو کچھ بسیق کریں خدا کے لیے ایسے لوگوں کو نہ بلائیں ان کی باتیں نہ سنیں جو جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ اگر ان کے سر پر بھی قرآن رکھے آ شیعہ کے پہ آپ نے یہ باتیں ہوتی دیکھی ہیں سنیں سنائیے نا چودان سو سال کی بعد آپ اپنے دور کا آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دور میں ذلتکارلی بھٹو گھتا اب ایک گروہ تو کہتا ہے کہ اس سے جلدہ ملک کا خیر خائی وہ جیوانے کچھ کرنے اس سے جلدہ بہی بھانے کوئی ہم اپنے دور کا حل نہیں کر سکتے تعدہ بات ہے دونوں گروہ نے کچھ باتیں سنی ہیں کہ وہ زانی تھا شرابی تھا دوسرے نے سنی وہ ملک کا بنا خیر خائد تو آپ عالم الغیب نہ بنیں نہ کسی پر حقیقت کھل سکتی ہے اللہ جانتا کون ٹھیکتا کون نہیں آپ اب فکر کریں کہ مسلمانوں کو ایک کر کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کریں اور پھر اللہ کی مضا آپ کو حاصل ہوگی اور یہ پھونکے مار رہے ہیں جو کچھ یہ اور جائیں گے کچھ نہیں اسلام کا بگاڑ سکتے اسلام کی پشت پر میں جانتا ہوں کہ جب خلیفہ ثانی نے پوچھا کہ فلام ہاتھ پر ناناتے تو امیر المومن علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ حضر براغہ میں کہ عمر اسلام کا غربہ نہ نشکروں سے ہوا نہ تعداد سے ہوا یہ اللہ کی مضا سے ہمیشہ ہوا اللہ خود کرے گا تمہاری تدبیریں کیا ہیں اس لیے ہمیں اللہ پر بروسہ رکھنا دیئے انشاءاللہ مسئلے